قرآن مجید میں بے شمار سورتیں ہم بیاء کرام کے ناموں پر ان کی دعوت کا خلاصہ دعوت کس طرح انہوں نے دیئے یہ بھی بات واضح ان سورتوں میں سے مثلا سورت العراف ہے حود ہے سورت العراف میں اللہ تعالی نے کئی نبیوں کے واقعات کو بیان کیا اور ہر نبی کے واقعات کی ابتداء اس طرح اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ ان کی دعوت کس طرح شروع ہوئی جس میں اس اصل اور اساس کو بتایا گیا مثلا سورت العراف آیت نمبر 59 میں اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کا واقعات ذکر کیا دیکھیں ان کی دعوت کس طرح شروع ہوئی کیا انہوں نے شروع میں کہا کہ نماز پڑھو کیا شروع میں انہوں نے کہا کہ مثلا زکاة ادا کرو شروع میں لوگوں کو جمع کیے کہ چاریس دن ہمارے ساتھ نکلو مثلا دیکھیں فرمائے رب العزت نے لَقَدْ أَرُسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهِ کہ ہم نے قوم نوح میں نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہر نبی انہی قوم سے ہوتا تھا بھائیو آسمان سے وہ فرشے بنا کر نہیں نازل ہوتے تھے معروف ہوتے تھے معروف انہ سب ہوتے تھے باپ دادا معروف ہوتے تھے انہی میں سے ہوتے تھے بچپنا بھی وہیں گزرتا تھا بڑے ہوتے تھے نبود مل جاتی تھی پھر وہ لوگ کو تبلیغ کرتے تھے دین اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ انہوں نے کہا یا قَوْمْ اے ہماری قَوْم اُعْبُدُ اللَّهِ اللَّهِ کی عبادت کرو صرف اتنا بھائیو صرف اتنا اُعْبُدُ اللَّهِ نہیں اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے صرف اُعْبُدُ اللَّهِ کافی نہیں ہے بہرحال پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سشتی فائف میں خود علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا دیکھئے انگی بھی دعوت کیس طرح شروع ہوئی کن الفاظ سے انہوں نے دعوت کی ابتداء کی فرمائے رب العزت نے وَإِلَىٰ عَادٍ نَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهِ کہ ہم نے قوم عاد میں انہی کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ انہوں نے کہا اے ہمارے قوم اُعْبُدُ اللَّهِ اللَّهِ کی عبادت کرو صرف اتنا نہیں مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهِ اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں یہی لَا إِلَاهِ إِلَىٰ اللَّهِ کا معنی ہے ایسے بھائیو پھر آگے اللہ تعالی نے پھر وہ واقع تفسیر سے حود علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالی نے ذکر کیا میں شروع بس ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی دعوت کی ابتداء کیس طرح ہوئی پھر اس کے آگے اللہ تعالی نے آیت نمبر 73 میں صالح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ خَاہُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ کہ ہم نے قومِ ثَمُود میں انہی کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمُ کہا کہ اے ہمارے قوم اُعْبُدُ اللَّهِ اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُ اس کے علاوہ کوئی بھی تمہارے لئے اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے علاوہ نہیں ہے پھر اللہ تعالی نے آیت نمبر 83 میں 83 میں فرمایا جس میں شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا فرمایا وَإِلَى مَدِيَنَا خَاہُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُ کہ ہم نے مدین میں انہی کے بھائی وَإِلَى مَدِيَنَا خَاہُمْ شُعِيبًا شُعِيب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا انہوں نے کہا ہماری قوم اللہ کی عبادت کرو صرف اتنا نہیں مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُ اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے غور کریں بھائیو انبیاء کرام اتنا نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو نہیں اس لئے صرف اللہ کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے اگر غیر اللہ کی عبادت سے بندہ اشتناب نہیں کر رہا ہے پھر سے ایک مردوہ اللہ کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے اگر بندے نے غیر اللہ کی عبادت سے براعت نہیں ظاہر کی اور غیر اللہ کی عبادت کا انکام نہیں کیا اور غیر اللہ کی عبادت کی اس نے تقزیب نہیں کی اس لئے عبادت کا مستحق صرف اور صرف رب العزت ہے عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے یہی تمام انبیاء کرام کی جو دعوت کا لب العباب اور خلاصہ رہا